ادھر پردیش کے اناج منڈیوں میں ہو رہی آوے وسطہ کو لے کر خادہ پورتی ویبھاگ کے منطری مولچل شرما نے انڈیا نیوز ہریانت سے خاص بات چیت کی اور کہا مکھ منطری کی طرف سے سبھی ادھیکاریوں کو نردیش دیئے گئے ہیں جلد ہی آوے وسطہ کو انہوں نے کہا ہے دور کر دیا جائے گا سردیش کے اناج منڈیوں میں گیہوں خرید کو لے کر کہی تیرے کہ اے ویبھاستہ ہیں سامنے آ رہی ہیں اور ان کو لے کر کئی بار منڈیوں میں خرید بھی بند کرنی پڑی ہے ہمارے ساتھ میں خادہ پورتی ویبھاگ کے منطری ہیں کیبنیت منطری مولچل شرما ان سے بات کر لیتے ہیں سر ڈاوہ سرکار کی طرف سر آپ کی طرف سے کیا گیا تھا کہ ایک دانہ خریدا جائے گا بہتر گھنٹے میں کسانوں کے پیمنٹ ان کے خاتے میں چلی جائے گی کی لیکن اے ویبستہ اتنی ہے کہ تمام منڈیوں سے خبریں سامنے آ رہی ہیں سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ پوری حریانہ میں بمپر فصل ہے اور پچھلے سال سے ڈیڑھ گناہ فصل ہے ریکارڈ توڑ ایسی فصل میں بہت برسوں کے بعد فصل منڈیوں میں آ رہی ہیں اور منڈیوں میں جو کام چلا ہوا ہے کی ایک ساتھ فصل کی کٹائی ہوئی ہے ایک دا منڈیوں میں کسان اور آج لیکھ آئے ہیں اور کام اور آج تیزی سے ساتھ چلا ہوا ہے سب ہی منڈیوں میں جو جانکاری ملی ہے کیا دیکھاری طور پر کی خریدداری بھی اور اٹھان جہاں ڈھیلا تھا مکھے منتی نے وادش کیے ہیں کل کی جلدی سے جلدی جو منڈیوں میں جو گہم پڑے ہیں جلدی جلدی کے ادام پہنچانے کام کریں اگر کسی ویکل کی ٹرک کی پریشانی ہوئے سے ٹیکنیکل ہے اس کو بھی دیور کیا ہے کہ جہاں زیادہ گاڑی بہت ہوگا ہے بینہ چپ والی گاڑی بھی لگا کے ہم منڈیوں سے پہنچانے کام پر دعوات کر رہے ہیں آپ آدھے ساپ کی طرف سے دیے جاتے ہیں کیا مانتے ہیں کہ آدھکاری نہیں سن پا رہے ہیں منڈیوں میں اٹھان نہیں ہونا اور گودام میں بھی خالی گاڑیاں نہیں ہو رہی ہیں اسی لیے انتجار کرنا پڑ رہا ہے خرید کو لے کر نہیں ایسا دیکھو ایک ساتھ جب کسی گاڑی جاتے ہیں سمیہ لگتا ہے اور سمیہ میں کیا ہے کہ جس دروازے پہ لگتی ہیں تین چار جو بھی رہے کیاں لگتے ہیں اتار میں سمیہ لگتا ہے ایک ساتھ فصل آنا پورے پردیش کی فصل آنا سٹوروں میں ایک ساتھ جانا سمیہ لگتا ہے ہم نے تیجی اور گتی کے ساتھ جتنے ہیں ویئر ہاؤس میں تیجی کے ساتھ اور گتی کو بڑھائیں گے کسانوں کی کوئی سمشیہ نہ ہو موسم کے بار بار موسم خراب ہوتا ہے کہیں بادل ہوتے ہیں آج منڈیوں میں فصل آئی ہوئی ہے اور جلدی جلدی اس کو منڈیوں کو سمیہ گودام پرچانے کا کیا کوئی آپ نے جمینی اس طرح پر جا کے کسی منڈی کا دورہ کیا ہے چونکہ کسان پریشان ہے دس دن تک بھی ان کے خاتے میں پیسے نہیں جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گیٹ پاس دس دن پہلے کٹا لیکن جب تک یہاں سے اٹھان نہیں ہوگا اس کے بعد میں بہتر گھنٹے کاؤنٹ ہوتے ہیں کسی کے بیہا سادی کے بھی وہ ہے خرچیں ہیں پڑھائی کے ہیں کسانوں کے لیکن ان کو پیسہ بھی نہیں مل رہے ہیں میرے میں کسان کے ہمیشہ خرچیں کسان کبھی ہمیشہ کسان تو پیسے یا آڑ تی سے سرکار سے اپنی فصل بے کر تو بھی کام پورے شادی کی بات ہے ایڈویشن کی بات ہے پریوار کی بات ہے پریوار چاہ رہے ہیں پر یہ کہ جب تک گہوں گودام میں نہیں جا گئے جب تم چیک نہیں دے سکتے یہ ماننا ہے کہ جلدی جلدی اس لیے ہی مکھے متنی کل میٹنگ لیے جلدی سے جلدی گہوں کو پہنچانے کام کریں اور جلدی جلدی کسانوں کو لات کریں آپ کی طرف سے کوئی ادھکاریوں کی میٹنگ لی گئی ہو کوئی نردیس دیئے گئے ہو یا کوئی لاپروائی ملی ہو تو اس کو لے کر کارروائی کی گئی ہو نہیں ہم نے کہا ہے کہ لاپروائی ملی نہیں ہم نے بوسٹ گیا ادھکاریوں کو کہا جلدی سے جلدی پہنچانے کام کریں یہ ادھکاری ہیں مکھے متنی جن میٹنگ لیے پرسوں اور یہ آدیشتی ہیں جلدی سے جلدی جلدی سے جلدی جو بوری ہیں ان کو جلدی سے گودام پہنچانے کام کریں یعنی کہ آنے والے دنوں میں جو کسانوں کی دکھتیں ہیں وہ ختم ہوتی دکھائی دیں گی بلکل کسان کو دکھت نہیں بلکل یہ تھے ہمارے ساتھ میں کیبنیٹ منتری بھولچن سرما جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی گودام میں گہوں پہنچے گا کسانوں کی پیمنٹ شروع ہو جائے گی اور مکھے منتری کی طرف سے بھی تمام عبیباک کے ادھکاریوں کو نردیش دیئے گئے ہیں کہ جلد سے جلد مندیوں سے گہوں کا اٹھان ہو اور گوداموں میں بھی خالی ہو تاکہ کسانوں کی بھی پیمنٹ وقت پر ہو سکے خریدہ باستر دیویندر کو سکے